السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج کی سیشن میں اسول تفصیل کی حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم گفتوں کو چلتی ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے ابھی تک اس لتفسیر کے جس سبق میں ہم اور آپ ہیں وہ ہے اسباب النزول یا شان نزول کہ آیتِ کریمہ یا متعدد آیات یا صورتیں کس پسپندر میں نازل ہوئیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام آیات کے پیچھے کوئی شان نزول ہو بلکہ اکثر قرآن کا حصہ ایسا ہے جس کو ابتدائی طور پر اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا وہاں کوئی سبب نزول یا شان نزول نہیں لیکن قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو کسی سبب کی بنیاد پر مثلا کوئی سوال پہ نبی سے کیا گیا تو اس کے جواب میں یا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے پسمندر میں اللہ رب العالمین نے آیت یا آیات یا کوئی صورت نازل فرما دیا تفسیر کرنے میں سبب نزول اور شائع نزول کے دریہ سے بہت مدد ملتی جیسا کہ گزشتہ سبق میں میں نے چند مثالیں دیکھ کر کے آپ کے سامنے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر سبب نزول معلوم ہے تو آیت کریمہ کا صحیح مفہوم آپ اخذ کر سکتے ہیں لیکن اگر سبب نزول نا معلوم ہو تو پھر اس کا معنی کچھ سے کچھ لوگ مراد لے لیتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں رہتا یعنی تفسیر میں جو اختلافات ہیں اس کو بھی اگر سبب نزول یا شائع نزول کے دریہ سے حل کرنا چاہیں تو ممکن ہے اس سے مدد مل جاتی ہیں اس سے پہلے کے درسے میں وہ فوائد کیا تھے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا آج کے سبق میں ہے سیغت سبب نزول سبب نزول کا سیغہ یعنی راوی جب سبب نزول ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے پہلے چند کلمات کہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ راوی یہ فرماتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ سوال کیا گیا جواب میں اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جملہ نہیں ذکر کرتے اسی کا بیان اسی کو سیغہ سمجھانے کے میں نے کہا کہ راوی آیت کریمہ جب ذکر کرتے ہیں تو سبب نزول کے طور پر جب ان کو بطلانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے چند جملہ کہتے ہیں تو وہ جملے کیا ہوں گے کہ جس سے اگلی آیت کو ہم سمجھ سکیں کہ اس واقعہ کے پسمندر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سبب نزول بنی گی تو راوی کیا جملہ استعمال کرتے ہیں اس کا بیان کہتے سبب نزول کے جو سیغے ہیں دو قسمے کے ہوتے ہیں ایسے الفاظ ایسے سیغے ایسے جملے جو سریحیں واضح ہیں جس کے اندر بتلایا جا رہا ہے کہ یہ سبب نزول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان تکون سیغہ سبب نزول نصا سریحا لسبب نزول کی سیغہ جو سبب نزول کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ نص سریح یعنی اس کے اندر دوسرے معنی کا احتعمال نہ ہو کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے بس ایک معنی نصا سریح اذا قال الراوی جیسے جب راوی کہے سبب نزول ہے دل آیت کدا کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے اب اتنی سراحت کر دیں اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے تو اب اقدم واضح ہے نص سریح ہے اس میں کسی دوسرے معنی کا امکان نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سبب نزول کا وہ سیغہ جو سریح ہے سیغہ سریحہ مثال ہا دل عبارہ اس کی مثال ایسے اس عبارت کیسی ہو سکتی ہے کہ اید کر الراوی سوالا او حادثتا کہ راوی کوئی سوال دیکھ رہ کرے یا کوئی واقعہ دیکھ رہ کرے کوئی سوال یا کوئی واقعہ دیکھ رہ کرے کہ ان یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا فنزلت الآیہ وہ اس طرح کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سوال بھی واضح کہ یہ سوال کیا گیا اور ساتھ میں وہ آیت کریمہ بھی یہ سوال کیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب یہ نص سریح ہے ایسے ہی او حدث کذا فنزلت الآیہ یا راوی hier کہہ دے گی یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب یہ نفس سریح یعنی راوی نے سبب نزول بتلانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اقدم واضح اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی معنی نہیں سمجھا جا سکتا اب اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت ساری آیات کے دمنے میں اس سے پہلے کی مثالوں میں آ چکی ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں مثلا آپ پڑھئے سورہ مجادلہ کے آیات قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا اس کے بعد آیتیں ظہار شروع ہوتیں اب اس میں اس میں بالکل واضح ہے کہ فلان نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا وہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرماتا ہے اقدر نصر سریح ہے واضح ہے اسی طریقے سے کوئی واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو جائے مثلا پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے انتقال ہونے قریب ہے آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں تذکیر و تبلیغ کرتے ہیں تندیر کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں لیکن نہیں کرتے ہیں آپ بہت گمزدہ ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا استغفار کریں گے تو دونوں پر اللہ رب العالمین نائت کریمہ نازل ان کے آپ کے گمگینی پر بھی اور آپ نے جو دعا کو سوچ رکھا تھے استغفار کریں گے اس کے لئے بھی گمگینی کے لئے تو یہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ اب صحابی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی اقدم وضاحت تو اس کو کہتے ہیں سیغہ تو سریحہ ایسا سیغہ استعمال کیا راوی نے ایسے جملے استعمال کی جو اقدم سریح ہیں واضح ہیں کہ ہاں یہ سبب نزول اس آیت کریمہ کا یہی ہے وَقَدْ لَا يُسَرِّحُ الرَّاوِي بِالْإِنزَارِ وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي بِأَنَّ الْآَيَاتَ اَوِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ بِسَبْبِ هَذِ السُوَالِ اَوِ الْحَادِثَتِ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی نزول کی سراحت نہیں کرتا راوی نزول کی سراحت نہیں کرتا یہ نہیں کہتا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کی سراحت راوی نہیں کرتا لیکن اس سے یہ مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گرچہ انہوں نے آیت کریمہ کی نزول کی سراحت نہیں کی ہے لیکن جو جملے استعمال کیے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جبکہ اس میں انہوں نے اتنا نہیں کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کو دکرے نہیں کیا ہے لیکن جس انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اسی آیت کریمہ کا سبب نزول دکرے کر رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سیغ سریحہ سبب نزول کے سیغ سریحہ اب اس میں جو باتیں آئیں وہ یہ کہ ایسا جملہ استعمال کرے جو بالکل واضح ہو کہ اس آیت کریمہ کا یہ سبب نزول ہے چاہے واقعہ ذکرے کر دیں چاہے سوال ذکرے کر دیں ایک تو یہ ہے یہ آیت کریمہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی یہ آیت کریمہ اس سوال کے بعد نازل ہوئی دوسرا یہ ہے کہ راوی سب جہیں واقعہ ذکرے کرتے ہیں اور آیت پڑھ دیتے ہیں واقعہ ذکرے کرتے ہیں اور آیت پڑھ دیتے ہیں وہاں ذکر نہیں کرتے کہ آیت کریمہ نازل نزول کا ذکر نہیں کرتے لیکن اس سے واضح ہوتا ہے اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سبب نزول ہی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر یہ نص سریح میں شامل ہوگا القسم الثانی سبب نزول کا جو سیغہ ہے دوسری قسم اس کی ہے ایسا سیغہ جس کے اندر احتمال دوسر معنی کا بھی ہے سریح کے اندر کیا ہوتا ہے صرف ایک معنی جو کہہ دیا بس وہی مراد دیا جائے گا اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی مراد نہیں لیا جا سکتا لیکن راوی کبھی کبھی ایسے سیغہ استعمال کرتا ہے جس کے اندر احتمال ہے دوسر معنی کا ان تکون سیغہ سبب نزول نص محتملا لسبب نزول کہ راوی سبب نزول کا سیغہ کبھی کبھی نص محتمل ہوتا ہے سریح نہیں ہوتا نص محتمل ہوتا ہے سبب نزول کی اذا قال راوی مثلا جب راوی کہے نزلت او انزلت ہاتھی الآیہ فی کذا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ آیت کریمہ نازل کی گئی اس بارے میں اس بارے میں تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا اب پورا ترجمہ کرتا میں واضح کرتا ہوں فہا دیل عبارہ ليست نصا سریحا فی سبب النزول یہ ابارت جو کها کنزلت او انزلت ها دیل آیہ فی کذا نزلت او انزلت ها دیل آیہ فی کذا یہ جملة لکھلیدین نزلت او انزلت او انزلت ہا دیل آیہ فی کذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آیت نازل ہوئی یا آیت کو نازل کیا گیا اس پسمندر میں اس معاملے میں اس حکمے میں اب اس کے بارے میں دیکھیں کہ فہا دیل عبارہ ليست نصا سریحا یہ عبارت نصے سریح نہیں ہے کیوں لئنہا تحتمل سبب النزول وتحتمل بیان معنی الآیہ کیونکہ یہ یہ بھی ہو سکتا ہے فی قدہ کہا نا کہ اس بارے میں نازل ہوئی تو اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی یہ واقعہ ہوا تو نازل ہوئی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس جیسے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی معاملہ پیش آیا تو اس معاملے کو بیان کرتے وقت کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی معاملے کے لئے آیتِ کریمہ نازل فرمائی اور دوسرا اللہ رب العالمین نے اس معاملے کے لئے آیتِ کریمہ نازل فرمائی میں اردو میں ترجمہ کر کے لئے فرق بدلانا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں آیتِ کریمہ نازل فرمائی دوسرا ہے اللہ رب العالمین نے اس جیسے معاملے کے لئے آیتِ کریمہ نازل فرمائی تھوڑا سا فرق ہے ایک میں اگر یہ ہوگی اس معاملے کے لئے نازل فرمائی تو وہ سبب نزول بیان کرتا ہے اور دوسرا اس جیسے مانے کے لئے تو اب اس میں کیا ہے کہ سبب نزول کچھ اور بھی اس جیسا کوئی اور سبب نزول ہوگا لیکن اس کے اندر یہ بھی شامل ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہیں اس کی مثال ہے انشاءاللہ میں ابھی دیتا ہوں وَمَا تَذَمَّنَتْهُ الْآیَتُ مِنَ الْأَحْكَامِ یا ایسی چیزیں کو بیان کرنے کے لئے جس میں جو آیتِ کریمہ کے مضمون میں بطور حکم شامل ہیں یعنی اس کے اندر اس آیتِ کریمہ میں یہ حکم بھی شامل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ایک ہی آیتِ کریمہ کے بارے میں کبھی کبھی دو باتیں کرتے ہیں فلا صحابی کچھ کہہ رہے ہیں فلا صحابی کچھ کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں صحابی جو بیان کر رہے ہیں دونوں صحابی نزول بیان کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ ایک صحابی نزول دیکھرے کر رہے ہیں دوسرا یہ دیکھرے کر رہے ہیں کہ اس معنی میں آیتِ کریمہ نادل ہوئی اسے ایک آیتِ کریمہ ہے میں بس کوئی سمجھانے کیلئے آپ کے سامنے پیش کروں سورہ نسا کی آیت سورہ عالمران کی آیتِ کریمہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَا فَازَتِمْ مِنَ الْعَذَابِ سورہ عالمران کی آیتِ کریمہ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا کہ وہ لوگ جو کچھ ان کو دیکھ دیا گیا ہے وہ اس میں خوش ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ایسی چیز پر ان کی تعریف کی جائے جس کو انہوں نے کیا ہی نہیں جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر جو ہے وہ تعریف چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں اس آیتِ کریمہ کے نزول میں سعید خدیش اللہ تعالی عنہ جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ منافقین میں سے چند ایسے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب انہیں کسی غزوی کی جانب دعوت دی جاتی کہ چلی نکل یہ تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عذری پیش کرتے اللہ نبی ماں فرما دیتے پھر اس کے بعد وہ خوش ہو جاتے تھے جو کام کیا نہیں جو عذری ان کے پاس ہے نہیں اور اس کی وجہ ان کو چھٹکارہ مل گیا اس پر وہ خوش ہیں اس پر وہ خوش ہیں تو وہ عذری پیش کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در عذر فرماتے تھے اور یہ اس بات پر خوش ہو جاتے تھے یہ لوگ چاہتے تھے کہ میری تعریف کی جائے ایسے معاملے میں جو ہم نے کیا ہی نہیں تو آیت کریمہ فنزلت آیت کریمہ نازل ہوئی لَأْتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتْوَيَ آیتِ کریمہ جو میں نے ذکر کیا سورہ آل عمران کی ایک سو اٹھاسی نمبر کی آیت یہ ابو سعید خلید اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا القرمہ من وقع صلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں کہ ایک معاملہ ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے جو دربان کہہ لیجی اپنے خادم کو بھیجا ابو دلہ بن عباس اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس اور جا کے ان سے پوچھئے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ کوئی کام کیے نہیں لیکن اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں تو کیا ان کو عذاب ملے گا اب ہم میں سے بہت سائی لوگ ہوں گے کہ اس طرح کی سوش رکھتے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کیے تو اس پر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم خوش ہو لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ہمیں عذاب دیا جائے گا تو عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ آیت کریمہ کا مفہوم نہیں ہے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بلائے کرتے تھے پہلے میں کس کا تذکرہ کیا گیا منافقین کا تذکرہ کیا اس میں کیا ہیں یہودیوں کو بلائے کرتے تھے اور ان کی کتاب کی کچھ بات پوچھا کرتے تھے تو وہ لوگ چھپا لیتے تھے صحیح بات چھپا لیتے تھے اور دوسری باتیں بیان کر دیا کرتے تھے اور اس کے وجہ چلے جاتے اس پر خوش ہو جاتے تھے اس پر وہ خوش ہو جاتے تھے کہ دیکھو ہم نے جو ہے نبی کو بے کوب بنا دیا جو پوچھ رہے تھے وہ نہیں بتایا دوسرا بتا دیا اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ تسلیم کیا جائے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تھے اس کو ہم نے انجام دیا ہم کو اچھا سمجھا جائے تو عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بارے منازل ہوئی کہ جو چھپا لیے ہیں اس پر خوش ہیں اور اس کے بعد آیت کریمہ یہی ذکر کی وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ عُوْتِ الْكِتَابِ یعنی دو عیت کریمہ ملا کر گا دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ واسح ہو گیا کہ یہودی ہیں جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں یہودیوں کی صفت ہے تو اب دیکھئے کہ ابو سید خورید اللہ تعالیٰ انہوں دیکھ رہے فرماتے ہیں کہ منافقین کا معاملہ اور عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا معاملہ تھا اس سے سمجھ میں آئی کیا بات کہ اب دو صحابی نے دو سبب نزول یہاں دیکھ رکھی ہے اگر اسے عدبات سے دیکھا جائے لیکن یہاں نص سری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آیت کریمہ نادل ہوئی ہے بلکہ یہاں یہ مراد لیا جا رہا ہے کہ اسی معنی میں آیت کریمہ نادل ہوئی ہے چاہے وہ جس کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ جو کچھ کیے نہیں ہے اس پر وہ تعریف چاہتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے تو اب جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس سے یہ معنی مراد دیا جائے گا چونکہ نص سری نہیں ہے تو امکان یہ ہے کہ سبب نزول بھی ہو سکتا ہے اور امکان یہ بھی ہے کہ سبب نزول نہیں بلکہ اس آیت کریمہ کے زمن میں جو احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں یا جن معاملات کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے انہی میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے تو یہ نص سری نہیں ہے نص سری میں ہوتا ہے کہ اس سے سبب نزول مراد دیا جائے اور نص محتمل میں سے مراد یہ ہے کہ اس میں ممکن ہے کہ وہ سبب نزول بھی مراد دیا جا سکے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے احکام بیان کیے ہیں وہ مراد دیا گیا ہو اب یہاں پر دونوں آیات کے سلسلے میں قال الشیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ نَزَلَتْ هَذِي الْآَيَةْ فِي كَدَا کہ ان کا قول یعنی راویوں کا یہ قول کہ یہ آیت کریمہ اس معاملے میں نازل ہوئی يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبًا نُزُول تو کبھی کبھی اس سے یہی مراد دیا جائے گا کہ وہ سبب نزول بیان کر رہے ہیں وَيُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّ هَذَا دَاخْلٌ فِي الْآَيَةِ وَإِن لَمْ يَكُنِ السَّبَب اور کبھی کبھی یہ مراد دیا جائے گا کہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہیں اور وہ سبب نزول نہیں بس سمجھ میں آ رہی نا کہ ایک سبب نزول ہو سکتا ہے اور دوسرا اسی جیسا دوسرا معاملہ پیش آ گیا تو سبب نزول ایک ہی تھا اور آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آئے تو کہا جائے گا نَزَلَتْ هَذِلْ آَيَا فِي قَدَر حالانکہ سبب نزول پہلا والا ہے دوسرا والا نہیں ہے آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے واقعہ ویسا اب پیش آ رہا دوسرا تو کہہ دی نَزَلَتْ هَذِلْ آَيَا فِي قَدَر یہ آیت کریمہ اس معاملے میں نازل ہوئی جبکہ آیت نازل ہو چکی تھی تو اس سے مراد دونوں ہو سکتا وہ سبب نزول بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے یہ معاملہ بیان کرنے کے لئے کہ اس جیسے معاملات کے لئے آیت کریمہ نازل ہو چکی پہلا والا جس میں نصے سریح کہ راوی بالضبط کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا یہ واقعہ پیش آیا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں نصے سریح والی راوی اگر وہ ایسے صحابی کا قول ہو جو صحابی وحی کے وقت موجود ہے وحی کے وقت یعنی اس ماحول وحی کے ماحول میں موجود رہا ہو مشاہدے میں اس ماحول میں رہا ہو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ فلا معاملے میں نازل ہوئی ہے تو اس کے اس جملے کو یا اس کے اس قول کو مسند مانا جائے گا کیا مانا جائے گا مسند متصل نصے سریح کے بعد کا وہ جملہ ہے قول الحاکم جب مسند مانا جائے گا تو اس کو قبیلت کر سکتے ہیں وہ حجت بن جاتا ہے اس کا انکار پھر نہیں کر سکتے ہیں اور اگر صحابی کے علاوہ کسی اور کا قول ہو نصے سریح یہاں یہ بہت اہم چیز ہے نصے سریح جس میں اقدم سراحت ہے کہ اس سوال کے بعد عیت کریمہ نازل ہوئی اس واقعے کے بعد یہ عیت کریمہ نازل ہوئی کون کہہ رہا ہے صحابی تو یہ نصے سریح صحابی کہہ رہے ہیں تو نصے سریح کوئی غیرے صحابی تھی بول سکتا ہے بول سکتا ہے وہ قابل اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن وہی الفاظ استعمال کر رہا ہو سیغ سریح استعمال کر رہا نا لیکن دونوں میں فرق ہوگا اگر صحابی نے اسے غیرے سریح استعمال کیا ہے اور ایسے صحابی جو وحی کے نزول کے وقت موجود تھے گرچہ پورا قرآن کے سامنے نہیں گزرا ہے اترا ہے لیکن کچھ حصہ ہی اترا ہے اور وہ صحابی اس طرح کا جملہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس میں وقت نازل ہوئی ہے تو وہ مسند مانا جائے گا اس کا انکار نہیں کہہ لیکن غیرے صحابی اگر استعمال کرتے ہیں یہی سے غیرے سریحا تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو اچھا یہاں بات ہے کہ وہ صحابی جو وحی کے وقت موجود رہے ہوں بہت سارے ایسے صحابہ اکرام ہیں جن کو صدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولاقات ہیں بہت زیادہ وحی کا زمانہ ان کو نہیں ملا ہے تو یہ چیز بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کون یہ باتیں کہہ رہا ہے تو یہ ہوا سیغے سبب نزول کا سیغہ کتنے سیغے ہیں دو ایک سیغے سریحا اور دوسرا محتمیلہ سیغے سریحا میں بلکل سراحت یہ واقعہ یہ آیت کریمہ یہ سوال یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور غیرے سریحا میں ایسے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نزلت اور انزلت ہیدھ آیت فی вдруг اب اس میں جو ہے احتمال یہ بھی ہے کہ سبب نزول ہے یہ واقعہ احتمال یہ بھی ہے کہ اس جیسے واقعہ کے لئے آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے sam اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کریمہ کے لئے کئی کئی سبب نزول دکھرے کی جاتے ہیں ایک ہی آیت کریمہ کے لئے کئی کئی سبب نزول دکھرے کی جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ کے نزول کے لئے کیا متعدد واقعات پیش آ سکتے ہیں سبب نزول ہو سکتے ہیں یا نہیں تو اس اسرے میں تھوڑا سا تفصیل ہے اس کو ذرا سمجھنے کی دروت ہے کہتے ہیں کہ جب ایک ہی آیت کریمہ کے کئی کئی سبب نزول یا روایتیں ملیں سبب نزول کے طور پر کئی روایتیں ملیں تو وہ تین حالت سے خالی نہیں ہوتی تین حالت سے خالی نہیں ہوتی پہلا پہلی حالت ایسی ہے کہ ایک آیت کریمہ کے دمنے میں سبب نزول کے طور پر کئی سبب نزول ذکری کیا جا رہا ہے کئی روایتیں ذکری کی جا رہی ہیں جب کئی روایتیں ذکری کی جا رہی ہیں تو پہلی حالت یہ ہے کہ سب کے سب سراحتن سب کے سب نصے سریح پہلی حالت دوسری حالت ایسی ہے کہ ایک آیت کریمہ میں یہ ایک آیت کریمہ کے سبب نزول کے طور پر کئی روایتیں ہیں اور کوئی سریح نہیں ہے سب غیر سریح سب غیر سریح صحیح نہیں غیر سریح جس میں احتمال لیتا ہے یہ دوسری حالت ہے کئی روایت ہیں اور سب کے سب سریح ہیں پہلا دوسرا ہے ایک ہی آیت کریمہ کے سبب نزول کے طور پر کئی روایت ہیں لیکن سب غیر سریح دو حالتیں ہو گئی تیسری حالت ایسی ہے کہ ایک ہی آیت کریمہ کے سبب نزول کے طور پر کئی روایت ہیں بعض سریحاں ہیں اور بعض محتملہ ہیں بعض سریحاں ہیں اور بعض محتملہ اب اس کا الگ الگ حکمیں ہیں یعنی ہم ایک ہی یہ بات نہیں کر سکتے کہ آیت کریمہ کا کئی سبب نزول ہے تو ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کس حالت میں کیا ہوگا کیا حکم لے گی اس کا بیان کہتے ہیں پہلی حالت جس میں تمام کی تمام روایات ایک ہی آیت کریمہ کے سبب نزول میں کئی روایات ہیں اور سب کے سب کیا ہیں سریح ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ایدہ کانا جمیع الروایات سریحا فلا یخل الامر من ان تکون بعض الروایات صحیحا وبعض الروایات غیر صحیحا من جہت السند تو اب یہ روایات جس کے اندر اقدم الفاظ سریحا ہیں سبب نزول بیان کیا گیا ہے ایک دو تین تین روایتیں چار روایتیں ہیں تو کہتے ہیں اس میں ایک امکان یہ ہے کہ بعض روایت صحیح ہوں اور بعض روایت صحیح نہ ہوں اب یہ سریح اور غیر سریح کی بحث پڑھے نا اب یہاں اس کو سمجھئے آیت کریمہ کے کئی روایات سبب نزول دکھر کیے جارہے ہیں آیت کریمہ کے سبب نزول کے طور پر کئی روایات ہیں اور سب کیا ہیں سریح ہیں سب کیا ہیں سریح اب سریح کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ بعض صحیح بھی ہوں اور بعض ضعیف ہوں بعض صحیح ہوں اور بعض ضعیف ہوں اب ایسی صورت میں جو روایاتیں صحیح ہیں ان کو لے لیا جائے گا انہی پر اعتماد کیا جائے گا اور جو روایات غیر صحیح ہیں ضعیف ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو کم ہو گیا دوسرا ہے فَإِذَا كَهْرَ جَمِعُ الرَّوَائَةُ صَحِحَ سَرِيحَ اسی کے اندرہ اب مسئلہ پیش آ گیا نا مطلعا چار روایات تھیں بعض صحیح اور بعض ضعیف ہیں تو ہم نے دو ضعیف مان لیا اس کو ہم نے علاق کر دیا بچی کتنی اب دو ابھی بھی تو ہیں نا اب ایک صحیح روایت ہے سیغہ اس میں صریح کا استعمال کیا گیا ہے دوسرے ابھی وہ اسے صحیح روایت ہے اور سیغہ صریح کا استعمال کیا گیا ہے اور دونوں سبب نزول الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے ایک راوی کہتے ہیں یہ واقعہ آیا تو یعیت کریمہ نازل ہوئی دوسرے راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آیا تب یعیت کریمہ نازل ہوئی اور دونوں روایتیں صحیح ہیں اور دونوں کا سیغہ صریح ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے پہلی حالت کا ذکری چل رہا ہے پہلی حالت کا میں نے کتنی حالتیں ذکری کی ہیں تین حالتیں پہلی حالت کیا ہے ساری روایات کے اندر سیغہ صریحہ کا استعمال کیا گیا اسی کا بیان چلنا ہے پہلا بیان کیا گیا کہ وہ تمام روایات جو صریحہ ہیں اس میں بعض صحیح ہو سکتی ہیں بعض ضعیف ہو سکتی ہیں تو جو بعض ضعیف ان کو ہٹا دیجئے جو بعض صحیح ان کو لے لیجئے اب اگر صحیح ایک ہی روایت ہے بقیہ سب ضعیف تھیں تو کچھ کرنے کے ضرورت ہے نہیں اب یہ مان لے اس آیت کریمہ کا یہی سبب نزول ہے لیکن بعض جو صحیح ہیں وہ ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں تو اب کیا کیا جائے تو کہا کہ ایسی صورت میں اگر امکان ہو تو ان کے اندر تطبیق دیا جائے تطبیق سمجھتے ہیں دونوں احادیث کا جو مقہوم ہے اس کو اس طریقے سے لیا جائے کہ یہ بھی صحیح ہو جائے اور یہ بھی صحیح ہو جائے کیونکہ دونوں روایتیں کیا ہیں صحیح ہیں تو ایسی صورت میں اگر ممکن ہے کہ دونوں کا مانا ایک دوسرے پر فٹ ہو جائے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کا انکار لازم نہ آئے تو تطبیق دینے کی کوشش کرنی چاہئے اگر ممکن ہے تو اور اگر وہ ممکن نہیں تو دوسرا ہے وہ کیا ہے یرجح بینہ بقرائن تو ان میں سے ایک کو راجح قرار دیا جائے گا دوسرے کو مرجو ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجو کیوں کس اعتبار سے قرینہ کے ذریعے سے پسمندر کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں وہاں پر ہوں گی جس کے وجہ سے ایک کو ترجیح حاصل ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ ہے اس لئے یہ معاملہ یہ روایت راجح قرار پائے گی بقرائن بقرائن تو پہلا تھا کہ تدبیق دینے کوشش کیجئے اگر ممکن ہے اب دوسرا ہے کہ اگر ممکن نہ ہو تو راجح مرجو قرائن کے دریعے سے ایک کو راجح قرار دیں گا دوسرے کو مرجو مجرو نہیں مرجو نمبر تین اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ راجح مرجو قرار دیں تو ایسی صورت میں یحملو علی تقرار النزول تو یہ معنی جائے گا کہ یہ آیت کریمہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک اس واقعے کے بعد نازل ہوئی پھر یہ واقعہ پیش ہوئی پھر نازل ہوئی دونوں واقعہ پیش ہوئی آیت بعد نازل ہوئی نہیں ایک واقعہ پیش ہوئی تو آیت کریمہ نازل ہوئی یہ بھی واقعہ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی نزول دو مرتبہ نزول دو مرتبہ پاس سمجھ میں آگئی یہ ہے پہلی حالت کی تفسیر پہلی حالت کیا تھی اگر ایک آیت کریمہ کی متعدد روایہ سبب نزول بیان کر رہی ہیں اور اس سب کے سب کیا ہیں سریح کا سیدہ استعمال کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم لگے گا کوئی بیان کر دے صحیح ہے یا ضعیف ہے دیکھا جائے گا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان روایات میں کتنی صحیح ہیں اور کتنی ضعیف ہیں تو جو ضعیف ان کو الگ کر دیجی جو صحیح ہے ان کو لے لیجی پہلا کام جو صحیح روایات ہے اگر ایک ہی بس چی تو اسی کو مان لیں کئی روایات ہیں صحیح بھی ہیں سریح بھی ہیں تو ایسی صورت میں پہلا کیا بتایا آپ نے تدبیق دینے کی کوشش کی جائے گی اگر ممکن ہے تو اگر ممکن ہے تو خیشتان ضروری نہیں دوسرا کیا ہے راج مرجو قرینہ کے دریائے سے تیسرا کیا ہے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آیت جو ہے دو مرتبہ نازل ہوئی ہے ہاں اس واقعے کے بعد بھی نازل ہوئی ہے اس واقعے کے بعد بھی نازل ہوئی ہے یہ پہلی حالت کا بیان تھا دوسری حالت میں نے کیا دکھرے کیا تھا کہ ایک آیت کریمہ کے سبب نزول میں کئی روایات ملتی ہیں تو دوسری حالت کیا بنتی ہے دوسری حالت غیر سریح کہ تمام کی تمام روایات غیر سریح ہیں تو اس کا کیا حکمیں ہوگا کہتے ہیں اگر سبب نزول میں تمام کی تمام روایات غیر سریح ہیں تو تحمل جمع الروایات تو سب سے پہلا کیا سریح نہیں ہے نا محتملہ ہے اور محتملہ میں آپ نے بھی پڑھا ہے کہ ممکن ہے وہ سبب نزول بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ کا معنی بیان کیا جا رہا ہے اس جیسے معنی کے لئے آیت کریمہ تو کہتے ہیں جب سب کے سب غیر سریحاں ہیں تو احتمال یہ ہے کہ تمام کی تمام روایات کو یہ معنی جائے گا کہ یہ آیت کریمہ کا سبب نزول نہیں بلکہ کیا ہے تفسیر ہے معنی بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر یہ معنی بھی شامل ہے پھر اس کے بعد یہ معنی بھی شامل ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ کوئی معاملہ پیشات کرتے ہیں کہ اس کے لئے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی حالانکہ کب نازل ہو چکا ہے لیکن چونکہ آیت کریمہ کی تفسیر اس کا مفہوم واضح ہو رہا ہے تو اس طرح ہم بول دیتے ہیں کہ نزلت حادل آیا فی قدہ ٹھیک ہے او بیان لحکم المعقود منہ یا اس آیت کریمہ میں جو حکمیں ہیں اس کی وضاحت کے لئے دوسری روایت ہے کئی روایت ہیں نا کوئی تفسیر ہو گیا معنی کے بیان کے لئے ہو گیا معا تقدیم الروایت اس صحیح علی غیری ہے اور ساتھ میں اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس میں صحیح روایت کتنی ضعیف روایت کتنی تو اس میں بھی ضعیف روایت پہلے نکال دیں گے جو صحیح روایتیں ہیں ان کے لئے معاملہ کیا جائے گا کہ اس کو آیت کریمہ کے تفسیر مانا جائے گا اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اس روایت سے یہ مفہوم نکل رہا ہے بیان کیا گیا ہے اس روایت سے یہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اس روایت جو صحیح محتملہ ہے سیغہ تو اس سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو حکمیں ہیں اس کی اصلیت ایسی اس کی توضیح یہ تیسری حالت ہے جو ذکرہ کیا گیا کہ ایک آیت کریمہ کے سبب نوزول میں کئی روایات اکٹھا ہیں تو اس کی تیسری حالت کونسی ہیں کچھ جمع کچھ سریح ہو کچھ گئی تو اس میں سیغہ جو ہے بعض سریح استعمال کیا گیا اور بعض میں غیر سریحہ یا محتملہ استعمال کیا گیا کہتے ہیں اذا کیا جمع الروایات غیر سریحہ فی سبب ثانیہ ہو گیا ایک منٹ اچھا اچھا اس میں شیخ الاسلام بن تیمی رحم اللہ کا قول ہے دوسرے والے میں کہ جب جو ہے آیت کریمہ روایات تمام غیر سریحہ ہوں تو اس میں فرمتا ہے وَإِذَا عُرِفَ هَذَا اس سے بات معلوم ہوئی فَقَوْلُ أَحَدِمْ نَزْرَتْ فِي كَدَا کی بعض راوی کا یہ کہنا کہ یہ آیت کریمہ اس معاملے میں نازل ہوئی لَا يُنَا فِي قُولَ آخر نَزَلَتْ فِي كَدَا تو دوسرا جو راوی کہنا اس کے منافع نہیں اگر لفظ دونوں کو شامل ہو جائے تو یعنی ایسے الفاظ آیت کریمہ میں اور روایت میں ہیں کہ یہ معنی بھی بیان ہو رہا ہے وہ معنی بھی بیان ہو رہا ہے تو ایسے صورت میں دونوں راویوں میں کوئی اختلاف نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو تفسیر سمجھ لیا جائے گا تیسری حالت جو روایات اکٹھا ہیں جس میں سے بعض سریح جملے استعمال روایات جس کے اندر روایات تو صحیح ہیں لیکن سیغ باز سریحا ہے و بعض غیر سریحا محتملہ ہیں تو ایسی صورت میں کہتے ہیں اگر سبب نزول میں صحیح روایات کے اندر بعض سریح سے غیر استعمال کیے گئے ہیں و بعض ایسے ہیں جس کے اندر غیر سریح استعمال کیے گئے ہیں تو اس میں جو روایت محتمد ہوگی یہ روایت سریحا ایسی روایت جو صریح ایسی روایت جو صریح یہ معاملہ واضح ہو گیا تینوں حالتوں میں اب ایک حالت میں پیش کرتا ہوں مثلا ایک ہی آیت کی مختلف روایات ہیں سبب نزول کے بیان میں ٹھیک بعض میں سریحا ہے بعض میں غیر سریحا سیغ جو استعمال کیے گئے بعض میں سریحا ہے بعض میں محتملہ ہے ہم نے کیا کیا جو غیر سریحا ہے اس کو الگ کر دیا ہے نا لیکن ممکن ہے جو بچی ہو روایت ہے صحیح ہے اور صریح ہے بچی ہو روایت ہم کو سبب نزول لینا ہے نا مان لیجئے ایک آیت کریمہ کی سبب نزول کے طور پر پانچ روایت دکھری کی جاتی ہیں جس میں بعض روایتیں سریحا ہیں اور بعض روایتیں محتملہ تو ہم نے محتملہ الگ کر دیا سریحا سبب نزول کے طور پر لیا الگ کرنے کے بعد بھی تین روایتیں بچ جا رہی ہیں جس میں سیغہ سریحا استعمال کیا جائے ہے نا کیا کیا جائے گا اس کو پہلی حالت پر لے جائے کہ دیکھا جائے گا تین بچ گئی نا تین روایتیں ملی ہیں اور تینوں سریح ہیں اور صحیح ہیں آپ وہاں جا کر کے جو پہلی کا حالت تھی اس کے ادبار سے آپ اس پر حکم لگائیں گے جیسے ایک سبق مختصر سا ہے بہت اہم ہے یہ اس کے ہیڈنگ آپ سمجھیں اور اس کے بعد واقعہ دو ہے اس کو بیان کر کے بعد خلاص ہوگی ہیڈنگ ہے الابرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الابرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ابرہ اعتبار اعتبار لفظ کے اموم کا اعتبار کیا جائے گا لفظ کے اموم کا اعتبار کیا جائے گا نا کی سبب کی خصوص کا یعنی آیت کریمہ میں جو الفاظ استعمال ہیں ان الفاظ کے بارے میں غور کیا جائے گا کہ اس سے کون کون سے معنی مراد لیا جا سکتے اس کا اعتبار ہوگا نہ کی جس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے آیت کریمہ صرف وہی مراد ہوگا سمجھ رہے نا یعنی ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی آیت کریمہ تو اس سے صرف وہی واقعہ مراد نہیں ہوگا کہ اب اس آیت کریمہ کا کہیں اور استعمال نہیں بلکہ اب کیا ہوگا اس واقعے کو چھوڑ دیجی آیت کریمہ میں جو الفاظ وارد ہیں یہ دیکھئے کہ ان الفاظ سے اور کون کون سے معنی نکلتے ہر جگہ اسی آیت کریمہ کو پھر فٹ کریں جو جو معنی اس میں شامل ہوں گے وہاں وہاں آیت کریمہ کا حکم لگے گا پھر دوراتا ہوں لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا سبب کے خصوص کا نہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے آیت کریمہ ناظر ہوئی ہے تو بس اب یہی مراد ایسا نہیں بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں وہ کس پر دلالت کرتے ہیں وہ ایک معنی پہ دراج کرتا ہے وہ لفظ تو ایک معنی مراد ہے دس معنی پہ دراج کرتا ہے دس کے دس کو شامل ہو جائے گا سو پہ دراج سو پہ سو پہ شامل ہو جائے گا یہ اگر ہیڈنگ آپ نے سمجھ لی ہے تو اب آگے کچھ ہے نہیں بس مثال میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا پسمندر آپ کے سامنے آجائے گا کہتے ہیں وقت تنزر آیا اویل آیات من قرآن کریم لی سبب من خاص و لفظ آم یہ کبھی کبھی قرآن کریم کی آیتیں یا آیات کسی واقعے کے پسمندر ہوتے ہیں اس کے جو الفاظ وارد ہوتے ہیں وہ آم ہوتے ہیں فَحِينَئِذٍ يَكُونُ حُکْمُهَا شَامِلًا لِمَا نَزْرَتْ بِسَبَبِهِ وَلِمَا تَنَابُلُّهُ لَفْدُهَا تو ایسی صورت میں وہ اس آیتِ کریمہ کا حکم اس واقعے کے لئے بھی شامل ہے جس کے سبب ناظر ہوئی ہے اور اس کے الفاظ جس چیز پر دلات کر رہے ہیں اس کو بھی شامل ہوگی لِأَنَّ الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ نُزِلَ تَشْرِيعًا عَامًا لِكُلْ اَمَّا اس لئے کہ قرآنِ کریم یہ پوری امت کے لئے شریعت بنا کے پر نازل کیا گیا ہے صرف ایک آدمی یا ایک واقعے کے لئے نازل نہیں کیا گیا فَالْعِبْرَةُ بِعْمُومِ اللَّفْزِ لَا بِخُصُوصِ سَبَبْ عَلَى الرَّوَاجِح تو ایسی صورت میں ایک آیتِ کریمہ ہے جس کو آیتِ لِعَان بولتا ہے آیتِ لِعَان لِعَان کا مطلب سمجھتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی شوہر اپنے بی بی پر الزام لگائے اور وہاں گواہ نہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا چار گواہ پیش کرے گواہ نہیں ہے اب کیا کریں چار بار علیہ قسم قسم کھلایا جائے گا کتنی مرتبہ چار بار اور پانچ بار وہ سب ملا گئے پانچ بار اور پھر اس کے بعد بی بی کو بھی کھلایا جائے گا پہلے شوہر قسم کھائے گا اور پھر اس کے بعد بی بی قسم کھائے گی تو اس میں لعنہ کا لفظ ہے غزب کا لفظ ہے چار مطلب قسم اس بات کا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے شوہر کہے گا کہ اس نے ایسا کیا ہے اور پانچ بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غزب اس کے بعد عورت سے کہا جائے گا تم قسم کھاؤ اگر انکار کر رہی ہو کہ ہم سے ایسا گلتی نہیں ہوئی ہے تو وہ چار بار قسم میں یہ کھائے گی کہ یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور پانچ بار قسم میں کھائے گی کہ اگر یہ سچے ہیں تو مجھ پر اللہ کا غزب اور لانت تو یہ لعانہ اب یہ آیت کریمہ ذرا دیکھئے گا یہ ہمارا ٹاپک کیا ہے العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص سبب ایک سبب کے وجہ سے آیت کریمہ نازل ہوئی لیکن اس کا حکم آج بھی ہے اس کا حکم آج بھی ہے تو والذین یرمون ازواجہم ولم یکلنہم شہداؤ الا انفسہم فشہدت واحدہم اربع شہداتم باللہ سورہ نور کے اندر الحرب العالمین نے اس کو دکھر کیا پورا جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہتے ہیں کہ نظر فی حلال بن عمیہ یہ آیت کریمہ حلال بن عمیہ کے بارے میں نازل ہوئی وجہ اس کی پوری تفصیل عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حلال بن عمیہ نے اپنے بیوی پر قصف یعنی الزام زنہ کا الزام لگایا اور نبی کنیس اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص شریک بن صحمہ تھے ان کے ساتھ کی شریک بن صحمہ کے ساتھ میرے بیوی نے ایسا غلق ضد کام کی ہے تو نبی کنیس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینتم اوحد فی دہرک یا تو گواہ لاؤ یا تمہارے پیٹ پر کوڑے لگیں گے یہی اصول ہے اگر کوئی شخص کسی اور پر الزام لگاتا ہے تو عام حق میں یہی ہے یا تو چار گواہ لائیے یا پھر کوڑے کھائیے لیکن شوہر بیوی کے جب معاملہ ہوتا ہے تو وہاں یا تو چار گواہ لائیے یا تو پھر اب قسم کھائیے پیٹ پر کوڑے اب نہیں رہے لیکن پہلے یہی تھا وہی اللہ کے لئے میں فرما رہے تھے کہ گواہ پیش کرو یا نہ تمہارے پیٹ پر کوڑے لگیں کتنے کوڑے ہیں قصفے کے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ادھا رہا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے گا اس غلط حالت میں تو وہ اس کو مارے گا کہ جو ہے گواہ ڈھونٹے پھرے گا کیا کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات البینتو اوحد فی دہریک وہ کچھ بھی ہو یا تو گواہ پیش کرو یا پھر جو ہے کوڑے فقال حلال حلال بن عمیہ فرماتے ہیں دیکھیں ایمان کتنا مضبوط ہے اپنی سچائی وقت اعتماد فرماتے ہیں والذی بعثک بالحق نے آپ کو حق کے ساتھ مبوط فرمایا ہے انی لصادق میں سچا ہوں فَيَنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُوا ذَهْرِ مِنْ حَدِّ ضرور اللہ رب العالمین ایسی آیت کریمہ نازل فرمائے گا جو میرے پیٹ کو کوڑے سے بچا لے گی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جبلی نازل ہوئے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کیے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شَهَدَاؤُوا إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ وَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَغَرَى اب یہ آیت کریمہ کس کے بارے منازل ہوئی حلال بن امیہ کے بارے میں پورا واقعہ اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ضرور مجھ کو اللہ رب العالمین اس کوڑے سے بچا لے گا اب فَالْآیَاتُ نَزْرَتْ بِسَبَبِ قَدْ فِي حِلَالِ بِالْعُمَيَّ امْرَاتُ بِشْرِيقِ مِن الصَّحْمَةِ یہاں تکریمہ حلال بن امیہ کے بارے میں ناظر ہوں جب انہوں نے اپنے بیوی پر لزام لگایا شریف بن صحمہ کے ساتھ زنا کا وَلَكِنْ حُکْمُهَا شَامِلُ لَهُ وَلِغَيْرِ لہذا اس کا حکم ان کے لئے بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہوں گے سب کے لئے ہوں گے کیونکہ آیتِ کریمہ آپ پڑھئے اس میں کہیں حلال بن امیہ کا تذکرہ نہیں آیا اس میں سیدھا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ جو لوگ اپنے بیویوں پر الزام لگاتے ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ اس پر کوئی گوانے سوائے ان کے تو ایسی صورت میں فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ یہ مطلق ہے ان میں سے چار قسمیں کھائے اس بات کی کہ انہُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ وہ اس معاملے میں سچا ہے وَالْخَامِسَتُ أَنَّ غَدَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ پانچھیں مرتبہ یہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی غضب ہوگئے اگر میں جھوٹا ہوں تو اس طریقے سے عورت سے تو یہ مطلق ہے نا الفاظ آپ دیکھئے اس میں کسی کا نام ملے مطلق ہے جو لوگ وَالَّذِينَ جو لوگ یہی عموم ہے جو لوگ اب وہ صحابی ہوں تابع ہوں تباہ تابع ہوں یہ آج کے لوگ ہوں تو الفاظ کا اعتبار کیا الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا سبب کے خصوص کا سبب خاص تھا حلال بن عمیہ کا واقعہ الفاظ کا عموم عام ہے جو بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا اپنے بیوی پر لزام لگائے گا گوار نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہی کیا جائے گا اب یہی بات دیکھئے بدلیل کیا دلیل ہے کہ یہ سبب کا کا اعتبار نہ کر کے الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بیہا فی عمیر العجلانی ایدن اسی آیت کریمہ کا جو حکم ہے اسی کو اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی عمیر العجلانی کے ساتھ جب معاملہ پیش آیا تو یہی حکم لگایا اس کی روایت فَعَنْ سَحْلِ بِنِ سَعْلِ اللَّهُ تَعْلَى عَنَّهُ عَيْمَ رَجَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سحل بن ساتھ فرماتے ہیں کہ عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے فَقَالَ يَا رَسُلُ اللَّهُ كَهَا اللَّكِ رَسُولُ رَجُلٌ وُجِدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا ایک آدمی ہے اور وہ اپنی بی بی کے ساتھ ایک دوسری آدمی کو پاتا ہے اَيَقْتُلُهُ فَتُقْتَلُونَهُ فَتَقْتُلُونَهُ اَمْ كَيْفَيْسَنَا اگر وہ اس کو قدلے کر دیتا ہے تو پھر احساساً لوگ اس کو قدلے کریں گے حکومت قدلے کر آئے گی یا کیا کرے ایسے صورت میں قدل کر نہیں سکتا تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا قد انظر اللہ القرآن فیکا وفی صاحبتیکا اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں اور تمہارے بیوی کے بارے میں آیتِ کریم نازل فرمائی کونسی فَأَمَرَهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمُلَاعَنَةِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ ملعنہ کرو لعان کرو اب آیتِ کریمہ کب نازل ہو پہلے ہوئی تھی کیا بھی ہوئی تھی پہلے ہوئی لیکن الفاظ دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اور تمہارے بیوی کے بارے میں قرآن نازل فرمایا ہے کیوں کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَدْ وَعَامَ ہیں تو الفاظ کی آیتِ کریمہ کے جو الفاظ ہیں اس کے عمومیت کا اعتبار کیا جائے گا سبب کی خصوصیت کا نہیں الحالمین ہمیں صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق دفع ہوئے اور ان دینی مسائل کو سمجھنے اس قرآن کرنے کی توفیق دے آمین تقبل بلالہ